خود کو بہت حشیر سمجھتی ہو ہاں کیا لگتا ہے دنیا سے باگ سکتی ہو موسیقا 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 جسے بنانے میں قریب چار سو لوگ لگے تھے اس پورے سیٹ کو تیار ہونے میں دو مہینی کا سمیں لگ گیا تھا اسی کے درشک جیسا گاؤں دکھانی کے لیے اس میں قریب پانچ کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤں میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے لاؤں فلم کے ڈائریکٹر سو کمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تاریف کی تھی ان سب کے لاؤں فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنے کرداروں میں جان دال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیونس کو کافی پسند آئی تھی بات کر اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کوڈیٹی پلیٹفورم دیجنیل پر ہوسٹ آر پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو دیجنیل پر ہوسٹ آر پر فری میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی سبسکریشن کے رنگستلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہا دیکھیں اسے فری میں رنگستلم آج بھی تیلیگو فلم انڈسٹری کی آٹھ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے ان سب کے علاوہ یہ رامچرن کے کریئر کی بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرباش کے فلم باہوالی کے بعد دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے وارڈ وائیڈ وارڈ آفیس پر دو سو کروڑ کانکھرا پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیچ بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رامچرن کے کریئر کی گیاروی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نائک یووڑو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رامچرن کے علاوہ فلم رنگستلم کی لیڈ ایکٹری سامانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگستلم کے علاوہ سال 2018 میں سامانتھا کو فلم مہانتی اور ایڈومبو تھیڑی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگستلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دستقی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت ہیدراباد کے جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 کی دستقی جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں قریب پانچ کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے ہیں جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رامچرن نے چٹی بابو، آدی پینی شٹک نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تارک کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹارکاس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیس کو کافی پسند آئے تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیس کو لے کر تو اس فلم کو OTT platform دیزنی پلس اور سٹار پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو دیزنی پلس اور سٹار پر فری میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی سبسکرپشن کے رنگ سٹالم فلم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فلم کی کہانی فلم کا ریویو اور جانے کادے کی سفری میں رنگ سٹالم ایک تیلگو فلم ہے جو 2018 میں ریلیس ہوئی تھی اور اس کا نام آندر پردش اور تیلگانہ کے گاؤں کے جیون کی کہانی سے آیا ہے یہ فلم سوک کمار راجو دوارہ نردشت کی گئی تھی اور رام چرن اور سمنتہ رود پرابو نے مکیوں بھومیقاؤں میں کام کیا کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں رنگ سٹالم میں راجنیتی اور اس سے جڑی سمسیاں بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤں میں واپس آتا ہے اور اس کے پریورتنا اتمک بدلتی چھویک کی ساتھ وہاں گاؤں کے لوگوں کو ایک نئے درشتری کون سے دیکھنے کا پریاست کرتا ہے فلم میں سمنتہ رود پرابو کا کردار رام لکشمن کے روپ میں ہے جو گاؤں کی ایک سادو آتما ہے اور جسے لوگ رنگ ماما کہا کر پکارتے ہیں اس کے باوجود اس کی زندگی میں بھی کئی کٹنائی ہوتی ہے گاؤں کی تاکتے اور ویپکشی تاکتے بھی فلم کے مہتوپنک حصے ہیں جو راجنیتی اور ساماجک روپ سے گاؤں کو پروائید کرتی ہے اس کی بیچ رام چرن کا کردار اور اس کی کوششیں گاؤں کی سمسیاں کا سمادان کرنے کی دشا میں ہوتی ہے فلم کا انتھ میں رام چرن کا کردار گاؤں کی سمسیاں کا سمادان کرنے میں سفل ہوتا ہے لیکن اس میں انہیں کئی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم رنگ سطلم ایک گاؤں کی جیون کی ایک جٹل اور دلچسپا کہانی ہے جو راجنیتی ساماجک اور سامانتا اور پریم کے سمبتوں کو چھونے کا پریاز کرتی ہے بات کرے اس فلم کی اوڈری لیچ کو لے کر تو فلم کو اوڈری لی پلیٹ فارم ڈیزنے پہ ہوت سٹار پر ریلچ کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیزنے پہ ہوت سٹار پر فری میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی سسکرپشن کے رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھی جانے کہاں دیکھ اسے فری میں رنگ سطلم آج بھی تیلگو فلم انڈریسٹر کی آٹھوی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے ان سب کے علاوہ یہ رام چرن کے کریئر کی بھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پراباس کی فلم بھاو بولی کے بعد دوسری ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر دو سو کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہش بابو کے فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریئر کی گیاروی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چروتہ سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مکدیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگستالم کی لیڈ ایکٹرس سامنطہ کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگستالم کے علاوہ سال 2018 میں سامنطہ کو فلم مہانتی ارمبو تھرینگ سیما راجہ اور یوٹن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگستالم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیڈ ہیدر آباد کی جبلی ہیل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیڈ کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمیں لگ گیا تھا اسی کے دشک جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں قریب 5 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤں میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں فلم میں رامچرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے لئے فلم کے ڈائریکٹر سو کمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تاریف کی تھی ان سب کے لاؤں فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنے کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیونس کو کافی پسند آئی تھی بات کر اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کو اڈیٹی پلیٹ فارم ڈیزنیل پر ہوسٹ آر پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیزنیل پر ہوسٹ آر پر فری میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی سبسکریشن کے رنگس تلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہا دیکھیں اسے فری میں رنگس تلم آج بھی تیلیگو فلم انڈسٹری کی آٹھ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے ان سب کے علاوہ یہ رام چرن کے کیلئر کی بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرباش کے فلم باہوالی کے بعد دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے والڈ وائیڈ وارکس آفیس پر دو سو کروڑ کانکڑا پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہج بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کیلئر کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنے کیلئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگردھیڑا نائک یووڑو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگستلم کی لیڈ ایکٹریس سامانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلمیں ریلیز ہوئی تھی رنگستلم کے علاوہ سال 2018 میں سامانتھا کو فلم مہانتی اور ایڈومبو تھیڑی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگستلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کی دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت ہیدر آباد کی جبلی ہلف میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 کی دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں قریب پانچ کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائی گئے ہیں جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹک نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تارک کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹارکاس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آدیس کو کافی پسند آئے تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیس کو لے کر تو اس فلم کو OTT بلائٹ پرم ڈزنی پلس اور سٹار پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈزنی پلس اور سٹار پر فری میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی سبسکرپشن کے رنگ سٹالم فلم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فلم کی کہانی فلم کا ریویو اور جانے کادے کی سفری میں رنگ سٹالم ایک تیلگو فلم ہے جو 2018 میں ریلیس ہوئی تھی اور اس کا نام آندر پردش اور تیلگانہ کے گاؤ کے جیون کی کہانی سے آیا ہے یہ فلم سوک کمار راجو دوارہ نردشت کی گئی تھی اور رام چرن اور سمنتہ روت پرابو نے مکیوں بھومیقاؤں میں کام کیا کہانی ایک چھوٹے سے گاؤ رنگ سٹالم میں ہوتی ہے جو آندر پردش میں ستھی تھے گاؤ کا نیتہ فلم کے شروعاتی سینس میں ہی ہتھیا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے گاؤ میں راج نیتی اور اس سے جڑی سمسیاں بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے پریورتنا اتمک بدلتی چھویک کے ساتھ وہ گاؤ کے لوگوں کو ایک نئے دوشتری کون سے دیکھنے کا پریاس کرتا ہے فلم میں سمنتہ روت پرابو کا کردار رام لکشمن کے روپ میں ہے جو گاؤ کی ایک سادو آتما ہے اور جسے لوگ رنگ موما کہا کر پکارتے ہیں اس کے باؤجد اس کی زندگی میں بھی کئی کٹنائی ہوتی ہے گاؤ کی طاقتے اور ویپکشی طاقتے بھی فلم کے مہتوپنک حصے ہے جو راج نیتی اور ساماجک چرن کا قیدار گاؤ کی سمجھ ساو کا سمادن کرنے میں سفل ہوتا ہے لیکن اس میں انہیں کئی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم رنگ سطلم ایک گاؤ کی جیون کی ایک جٹل اور دلچسپ کہانی ہے جو راج نیتی ساماجک اور سامانتہ اور پریم کے سمبتوں کو چھونے کا پریاس کرتی ہے بات کری اس فلم کی اوڈ ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوڈ ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فریم میں دیکھنا چاہتے ہے تو دیجنے پہ سٹار پر فریم میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینا کسی سسکرپشن کے رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک بات ساتھی چانے کہا دے کسی فریم رنگ سطلم آج بھی تیلگو فلم دوسری ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ بوکس آف اس پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے لئے یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہش بابو بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کی کریئر کی گیر بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیروتا سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگ دیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسی فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سطلم کی لیڈ ایکٹر سامنت کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سطلم کی علاوہ سال 2018 میں سامنت کو فلم مہان اتی ارم سیما راجہ اور یو ٹن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سطلم فلم کے بارے میں بات کرے جیسا گاؤ دکھانی کے لیے اس میں کاریب 5 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہے فلم میں رام چرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے لئے فلم کے ڈائریکٹر سو کمار کی رائٹنگ کی سب نے خوب تاریف کی تھی اپنے اپنے کرداروں میں جان دال دی تھی یہی پر کانکڑا پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلی گو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیج بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھی نایق یو وڈو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سلام کی لیڈ ایکٹری سامانتھا کی بات کرے تو آجا اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سلام فلم کے بات کرے تو اس فلم میں 1980 کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدراباد کی جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 کی دس کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں قریب 500 کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہے فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹی نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تاریخ کی تھی ان سب ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بینا کسی سب 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 رنگ ست لام فلم دیکھنے سے پہلی یا جانی فلم کی کہانی فلم کا ریویو اور جانی کادے کی سفری میں رنگ ست لام ایک تیلگو فلم ہے جو 2018 اٹرہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نام آندر پردش اور تیلگانہ کے گاؤ کے جیون کی کہانی سے آیا ہے یہ فلم سو کمار راجو دوارہ نردشت کی گئی تھی اور رام چرن اور سمن تا رام چرن کا قیدار گاؤ کی سمجھ 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 کرنے میں سفل ہوتا ہے لیکن اس میں کئی کٹ نیو کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم رنگ ست تلم ایک گاؤ کی جیون کی جیون اور دلچسپ کہانی ہے جو راج نیتی ساماج سامانت اور پریم کے سمجھ کرتی ہے بات کرے اس film کی اوڈ ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوڈ ڈی پلیٹ فارم ڈیزنی پہ سٹار پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فری میں دیکھنا چاہتے ہے تو ڈیزنی پہ سٹار پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سسکر پی رنگ ستلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک بات ساتھی چانی کہ دیکھ سفری میں رنگ ستلم آج بھی تیلگو فلم انڈرسٹر کی 8 سب سے زیادہ کمائی کرنی والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنی والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیش بابو کے فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریئر کی گیاروی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیروتا سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگ دیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سطلم کی لیڈ ایکٹرس سامنتہ کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سطلم کی علاوہ سال 2018 میں سامنتہ کو فلم مہانتی ارم مطرین سیما راجہ اور یو ٹن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سطلم فلم کے بارے میں نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سبسکریشن کے رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہ دیکھے اسے فری میں رنگ سطلم آج بھی تیلیگو فلم اندسٹری کی آرٹ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرباش کے فلم باہو ولی کے بات دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائیڈ وائیڈ وائکس آفیس پر دو سو کروڑ کانکھرہ پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیج بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریئر کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھی را نایق یو وڈو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سلام کی لیڈ ایکٹر سامان تھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سلام کے علاوہ سال 2018 میں سمنتھ کو فلم مہان نتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سلام فلم کے بات کرے تو اس فلم میں 1989 کے دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدراباد کے جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں قریب 5 کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائے گئے ہے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شتی نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے کے علاوہ فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہ ہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈی کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیس کو لیے کر تو OTT Black from Disney Plus اور Star پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو free میں دیکھ سکتے ہے وہ بینا کسی سبسکرپشن کے رنگ ستلم فلم دیکھنے سے پہلی یہاں جانے فلم کی کہانی فلم کا review اور جانے کادے کی سفری میں رنگ ستلم ایک تیلگو فلم ہے جو 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نام آندر پردش اور تیلگانہ کے گاؤ کے جیوان کی کہانی سے آیا ہے یہ فلم سو کمار راجو دوارہ نردش کی گئی تھی اور رام چرن اور سمن روط پرابو نے مکیو بھومی کام کیا کہانی ایک چھوٹے سے گاؤ رنگ ستلم میں ہوتی ہے جو آندر پردش میں ستی تھے گاؤ کا نیتہ فلم کی شروعاتی سینس میں ہی اور اس کے بات سے گاؤ میں راج نیتی اور اس سے جوڑی سمجھ بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے پریورت آتما بدلتی چھوی کے ساتھ گاؤ کے لوگوں کو ایک نئے دوش ٹھوی کون سے دیکھ نے کا پری اس کرتا ہے فلم میں سمنط روت پربو کا کردار رام لکش من کے چرن کا قیدار گاؤ کی سمجھ سمجھ کرنے میں سفل ہوتا ہے لیکن اس میں انہیں کئی کٹ نائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم رنگ ست تالم ایک گاؤ کی جیوان تی جتل اور دلچسپ کہانی ہے جو راج نیتی ساماج سامانتہ اور پریم کے سمجھ کو چھونے کا پریاز کرتی ہے بات کر اس film کی اوڈ ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوڈ دی پلیٹ فارم ڈیزنی پہ سٹار پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس سفری میں دیکھ سکتے ہے وہ بینا کسی سسکر کے رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک بات ساتھی چانی کہ دیکھ سفری میں رنگ سطلم آج بھی تیل گو فلم انڈرسٹر کی آٹھوی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے ان سب کے علاوہ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پراباس کی فلم بھاو بولی کے بعد دوسری ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے کریئر کی شروع کی تھی اس کے بعد انہیں مقدی را نایق یوڑو بروس لی دی فائٹر اور درواز جسے فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سطلم کے لیڈ ایکٹرس سامنتہ کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سطلم کی علاوہ سال 2018 میں سامنتہ کو فلم مہان اتی ارم سیما راجہ اور یو ٹن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سطلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤں میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہے فلم میں رام چرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول سنایتی بات کر اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کو ڈیجنیل پر ہوسٹ آر پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہے تو دیجنیل پر ہوسٹ آر پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سبسکریشن کے رنگس تلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہ دیکھے اسے فری میں رنگس تلم آج بھی تیلیگو فلم اندسٹری کی آرٹ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پر باہوالی کے بات دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے وائلڈ وائیڈ وائکس آفیس پر دو سو کروڑ کانکھرہ پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیج بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریئر کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھی نائک یو روڑو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگس تلم کی لیڈ ایکٹری سامانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگس تلم کے علاوہ سال 2018 میں سامانتھا کو فلم مہانتی اور ایڈومبو تھیرائی سیمہ راجہ اور یو ترن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگس تلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1989 دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدراباد کے جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں 400 پانچ کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کی خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شتی نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تاریخ کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہ ہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیس کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیز کو لیے کر تو OTT Black From Disney Plus اور Star پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھ چاہتے ہے تو Disney Plus Star پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینا کسی سبسکرپشن کے پردش میں ستی تھے گاؤ کا نیتہ فلم کی شروعات سینس میں ہی ہتیا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے گاؤ گاؤ کی تاکتے اور ویپکش تاکتے بھی فلم کے مہت پنک حصے ہے جو راج نیتی اور ساماجک روپ سے گاؤ کو پروائید کرتی ہے اس کے بیچ رام چرن کا کردار اور اس کوشش سے گاؤ کی سمجھ 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 کرنے میں سفل ہوتا ہے لیکن اس میں کئی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم رنگ ستم ایک گاؤ کی جیوان کی ایک جتل اور دلچسپ کہانی ہے جو راج نیتی ساماجک اور سامانتہ اور پریم کے سمجھ کو چھونے کا پریاز کرتی ہے بات کرے اس فلم کی اوڈ ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوڈ دی آج بھی تیلگو فلم انڈرسٹر کی 8 سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آف ریکار کی بات کرے تو یہ پراباز کی فلم بہا بولی کے بعد دوسری ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ باکس آف پر 200 کروڑ کا آکڑ پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہش بابو کے فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریر کی گیاروی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیروتہ سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگ دیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سطلم کی لیڈ ایکٹرس سامنتہ کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سطلم کی علاوہ سال 2018 میں سامنتہ کو فلم مہانتی ارم مطرین سیما راجہ اور یو ٹن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سطلم فلم کے بارے میں نیش اٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سبسکریشن کے رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہا دیکھے اس اگر رنگ سطلم آج بھی تیلیگو فلم انڈسٹری کی آٹھ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پر سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیج بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریئر کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھی را نایق یو وڈو بروس لی دی فائٹر اور درو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سلام کی لیڈ ایکٹر سامانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سلام کے علاوہ سال 2018 میں سامانتھا کو فلم مہانتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سلام فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دست کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت دسک جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں کڑی پانچ کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹک نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڈی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تاریخ کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کارس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہ ہی وجہ ہے کہ یہ فلم آدیس کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نام آندھر پردش اور تیلگھانا کے گاؤ کے جیون کی کہانی سے آیا ہے یہ فلم سو کمار راجو دوارہ نردشت کی گئی تھی اور رام چرن اور سمن تار رود پربو نے مکیو بھومی کام کیا کہانی ایک چھوٹے سی گاؤ رنگ ستلم میں ہوتی ہے جو آندھر پردش میں ستی تھے گاؤ کا نیتہ فلم کی شروعات سینس میں ہی ہتھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے گاؤ میں راج نیتی اور اس سے جوڑی سمجھ سی بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے پریورت آتما بدلتی چھوک کے ساتھ گاؤ کے لوگوں کو ایک نئے دوشتری کون سے دیکھ نے کا پریأس کرتا ہے فلم میں سمن روط پربو کا کردار رام لکشمن کے روپ میں ہے جو گاؤ کی ایک سادو آتما ہے اور جسے لوگ رنگ موما کاؤ کر پکارتے ہے اس کے باؤجد اس کی زندگی میں بھی کئی کٹنائی ہوتی ہے گاؤ کی تاکتے اور ویپکشی تاکتے بھی فلم کے مہتو پنک حصے ہے جو راج نیتی اور ساماجک روپ سے گاؤ کو پروائید کرتی ہے اس کے بیچ رام چرن کا کردار اور اس کوشش ساماجک اور سامانتہ اور پریم کے سمبت کو چھونے کا پریاز کرتی ہے باغ کر اس film کی اوٹ ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوٹی پلیٹ سبسے دینے مگدیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سطلم کے لیڈ ایکٹرز سامانتہ کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سطلم کے علاوہ سال ہیدر آباد کی جبلی ہیل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں कریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیٹ کو تیار ہونے دو مہینی کا سمیں لگ گیا تھا 80 کے درشک جیسا گاؤ دکھانی کے لیے اس میں 5 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہے فلم میں رام چرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے لاؤ فلم کے ڈائریکٹر سو کمار کی رائٹنگ کی سب نے خوب تاریف کی تھی ان سب کے لاؤ فلم کی سٹار روکاست نے بھی اپنے کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیونس کو کافی پسند آئی تھی بات کر اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کو پوڈیٹی پلیٹفورم دیجنیل پر ہوسٹ آر پر ریلز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فری میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی سب سکرشن کے رنگس تلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہ دیکھے اس فری میں رنگس بھاش کے فلم باہوالی کے بعد دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے وائلڈ وائیڈ وائکس آف اس پر دو سو کروڑ کانکھرا پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیج بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریئر کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نائک یو وائدو بروس لی دی فائٹر اور رنگستلم کے علاوہ سال 2018 میں سمنتھ کو فلم مہان نتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگستلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1989 کی دست کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت ہیدراباد کے جبلی ہلف میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 دست کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں قریب 5 کرو رو رو ے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹی نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فرندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آدی کو کافی پسند آئی تھی بات کرے اس فلم کی OTT ریلیز کو لے کر تو OTT Black from Disney Plus اور Star پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھ سکتے ہے تو Disney Plus Star پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بینا کسی سبسکرپشن کے پیسے گاؤ رنگ ستلم میں ہوتی ہے جو آندھر پر دیش میں ستھی تھے گاؤ کا نیتہ فلم کے شروعاتی سینس میں ہی ہتھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے گاؤ میں راج نیتی اور اس سے جڑی سمجھ سی بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے پریورت ساماجک روپ سے گاؤ کو پروائید کرتی ہے اس کے بیچ رام چرن کا کردار اور اس کوشش سے گاؤ کی سمجھ پریلس کردی گئی ہے تو اگر آپ اس free میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینا کسی سسکر کے رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک بات ساتھی چانی کہ دیکھ اس فری میں رنگ سطلم آج بھی تیلگو فلم انڈرسٹر کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آف ریکار کی بات کرے تو یہ پراباز کی فلم بھا بولی کے بعد دوسرے ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ باکس آف پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہش بابو کے فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کی کریر کی گیاروی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیروتا سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگ دیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سطلم کی لیڈ ایکٹرس سامنطہ کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سطلم کی علاوہ سال 2018 میں سامنطہ کو فلم مہانتی ارم سیما راجہ اور یو ٹن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سطلم فلم کے بارے میں نیش اٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سبسکریشن کے رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہ دیکھے اسے فری میں رنگ سطلم آج بھی تیلیگو فلم اندسٹری کی آرٹ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرہ باہ والی کے بات دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے وائلڈ وائیڈ وائیڈ وائکس آفیس پر دو سو کروڑ کانکھرہ پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی انہیں مگر دھی ریلی نایق یووڑو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرم کے علاوہ فلم رنگستلم کی لیڈ ایکٹری سامانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگستلم کے علاوہ سامانتھا کو فلم مہانتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگستلم فلم کے بات کرے تو اس فلم میں انیس ساسی کے دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدراباد کے جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں کڑیب چار سو لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 کی دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں کڑیب پانچ کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹک نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے کے علاوہ فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہ ہی وجہ ہے کہ یہ فلم آدی کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیس کو لیے کر تو OTT Black Disney Plus Star پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھ سٹار پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینا کسی سبسکرپشن کے کحانی ایک چھوٹے سے گاؤ رنگ ستلم میں ہوتی ہے جو آندھر پر دیش میں ستی تھے گاؤ کا نیتہ فلم کے شروعاتی سینس میں ہی ہتھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے گاؤ میں راج نیتی اور اس سے جڑی سمجھ سمجھ بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے جو راج نیتی اور سمجھ روپ سے گاؤ کو پروائید کرتی ہے اس کے بیچ رام چرن کا کردار اور اس کوشش سے گاؤ کی سمجھ سمجھ پریٹی پلیٹ فورم ڈیزنے پہ سٹار پر ریلز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بینا کسی سسکریب سکرن کے رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک بات ساتھی چانے کہا دے کس فری میں رنگ سطلم آج بھی تیلگو فلم انڈسٹر کی آٹھوی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے ان سب کے الوائی رام چرن کے کریئر کی بھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آف 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 کریئر کی گیر بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیروتہ سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگ فلم میں 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیڈ ہیدر آباد کی جوبلی ہیل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں کاریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیڈ کو تیار ہونے دو مہینی کا سمیں لگ گیا تھا 80 کے دشک جیسا گاؤ دکھانی لیے اس میں کاریب 5 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤں میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہے فلم میں رام چرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے لاؤ فلم کے ڈائریکٹر سو کمار کی رائٹنگ کی سب نے خوب تاریف کی تھی تھی اپنے اپنے کرداروں میں جان دال دی تھی یہی بھی بینہ کسی سب سکرشن کے فلم ہے ان سب کے علاوہ یہ رام چرن کے کریر کی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آف آف فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنے کریئر کے شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نایق یووڑو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سلام کی لیڈ ایکٹر سمنتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سلام کے علاوہ سال 2018 میں سمنتھا کو فلم مہان نتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سلام فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدراباد کی جبلی ہلف میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 کے دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں کڑی 5 کرو روپے کا کھرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹی نے کمار بابو اور جکو بابو نے فرندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائیٹنگ کی سبھی نے خوب تاریخ کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیس کو کافی پسند آئی تھی بات کرے اس فلم کی OTT ریلیز کو لے کر تو OTT Black from Disney Plus اور Star پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہے تو Disney Plus اور Star پر فری دیکھ سکتے ہے ہتھیا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے گاؤ میں راج نیتی اور اس سے جڑی سمجھ سمجھ بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے پریورت بابو گاؤ کو پروید کرتی ہے اس کے بیچ رام چرن کا کردار اور اس کوشش سے گاؤ کی سمجھ کو ڈیڈی ڈیڈی پلیٹ فورم ڈیڈی پہ سٹار پر ریلز کردی گئی ہے تو اگر آپ اس فری میں دیکھ دوسری ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ بوکس آف اس پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیش بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کی کریئر کی گیر بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چرورتہ سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگدیرہ نایق یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سطلم کے لیڈ ایکٹرس سامنتہ کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سطلم کے علاوہ سال 2018 میں سامنتہ کو فلم مہانتی ارم مطرین سیما راجہ اور یو ٹن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سطلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھو پتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہے فلم میں رام چرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھو پتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے لاؤ فلم کے ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کوڈیٹی پلیٹ فورم دیجنیل پر ہوسٹ آر پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہے تو دیجنیل پر ہوسٹ آر پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سبسکریشن کے رنگس تلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہ دیکھے اسے فری میں رنگس تلم آج بھی تیلیگو فلم اندسٹری کی آرٹ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیج بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھی را نایق یو وڈو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سلام کی لیڈ ایکٹر سامانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سلام کے علاوہ سال 2018 میں سمنتھا کو فلم مہان نتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سلام فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دست کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدراباد کے جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 دست کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں قریب پانچ کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس بابو آدی پینی شٹ نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائیٹنگ کی سبھی نے خوب تاریف کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کس ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بینا کسی سب 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 رنگ ست تلم دیکھنے رنگ ست تلم 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 جو آندر پردش میں ست تلم 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 لیکن اس میں انہیں کئی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم رنگ سطلم ایک گاؤ کی جیون کی ایک جتل اور دلچسپا کہانی ہے جو راج نیتی ساماجیک اور سامانتہ اور پریم کے سمبتوں کو چھونے کا پریاست کرتی ہے بات کرے اس فلم کی اوڈ ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوڈیڈی پلیٹ فارم ڈیزنے پہ ہوسٹار پہ ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیزنے پہ ہوسٹار پہ فری میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی سسکرپشن کے رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھی جانے کہاں دیکھ اسے فری میں رنگ سطلم آج بھی تیلگو فلم انڈرسٹر کی آٹھوی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے ان سب کے علاوہ یہ رام چرن کے کریئر کی بھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پراباس کی فلم بھاو بولی کے بعد دوسری ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ بوکس آفیس پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہش بابو کے فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریئر کی گیاروی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چروتہ سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مکدیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگستالم کی لیڈ ایکٹرس سامنتہ کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگستالم کے علاوہ سال 2018 میں سامنتہ کو فلم مہانتی ارمبو تھرنگ سیما راجہ اور یوٹن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگستالم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیڈ ہیدر آباد کی جبلی ہیل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیڈ کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمیں لگ گیا تھا اسی کے دشک جیسا گاؤ دکھانی کے لیے اس میں قریب 5 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤں میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کے ڈائریکٹر سو کمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تاریف کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کاسٹ نے بھی اپنے اپنے کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیونس کو کافی پسند آئی تھی بات کرے اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کوڈیٹی پلیٹ فارم ڈیزنیل پر ہوسٹ آر پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیزنیل پر ہوسٹ آر پر فری میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی سبسکریشن کے رنگس تلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہا دیکھیں اسے فری میں رنگس تلم آج بھی تیلیگو فلم انڈسٹری کی آٹھ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے ان سب کے علاوہ یہ رام چرن کے کیلئر کی بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرباش کے فلم باہوالی کے بعد دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے والڈ وائیڈ وارکس آفس پر دو سو کروڑ کانکڑا پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہج بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کیلئر کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنے کیلئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگردھیڑا نائک یووڑو بروس لی ڈی فائٹر اور دروہ جیسی فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگستلم کی لیڈ ایکٹریس سامانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلمیں ریلیز ہوئی تھی رنگستلم کے علاوہ سال 2018 میں سامانتھا کو فلم مہانتی اور ایڈومبو تھیڑی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگستلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کی دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت ہیدر آباد کی جبلی ہلف میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 کی دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں قریب پانچ کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائی گئے ہیں جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹک نیک کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تارک کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹارکاس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیس کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیس کو لے کر تو اس فلم کو OTT بلائپرام ڈزنی پلس اور سٹار پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈزنی پلس اور سٹار پر فری میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی سبسکرپشن کے رنگ سٹالم فلم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فلم کی کہانی فلم کا ریویو اور جانے کادے کی سفری میں رنگ سٹالم ایک تیلگو فلم ہے جو 2018 میں ریلیس ہوئی تھی اور اس کا نام آندر پردش اور تیلگانہ کے گاؤ کے جیون کی کہانی سے آیا ہے یہ فلم سوک کمار راجو دوارہ نردشت کی گئی تھی اور رام چرن اور سمنتہ روت پرابو نے مکیوں بھومیقاؤں میں کام کیا کہانی ایک چھوٹے سے گاؤ رنگ سٹالم میں ہوتی ہے جو آندر پردش میں ستی تھے گاؤ کا نیتہ فلم کی شروعاتی سینس میں ہی ہتیا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے ہی گاؤ میں راج نیتی اور اس سے جڑی سمسیاں بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے پریورتنا اتمک بدلتی چھویک کی ساتھ وہ گاؤ کے لوگوں کو ایک نئے درشتری کون سے دیکھنے کا پریاست کرتا ہے فلم میں سمنتہ روت پرابو کا کردار رام لکشمن کے روپ میں ہے جو گاؤ کی ایک سادو آتما ہے اور جسے لوگ رنگ موما کہا کر پکارتے ہیں اس کے باؤجد اس کی زندگی میں بھی کئی کٹنائی ہوتی ہے گاؤ کی طاقتے اور ویپکشی طاقتے بھی فلم کے مہتو پنک حصے ہیں جو راج نیتی اور ساماجک روپ سے گاؤ کو پروائید کرتی ہے اس کے بیچ رام چرن کا کردار اور اس کی کوششیں گاؤ کی سمسیاں کا سمادن کرنے کی دشا میں ہوتی ہے فلم کا انتھ میں رام چرن کا کیدار گاؤ کی سمسیاں کا سمادن کرنے میں سفل ہوتا ہے لیکن اس میں انہیں کئی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم رنگ سطلم ایک گاؤ کی جیون کی ایک جٹل اور دلچسپہ کہانی ہے جو راج نیتی ساماجک اور سامانتہ اور پریم کے سمبتوں کو چھونے کا پریاست کرتی ہے بات کرے اس فلم کی اوڈ ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوڈیڈی پلیٹ فارم رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھی جانے کہاں دیکھیں اسے فری میں رنگ سطلم آج بھی تیلگو فلم انڈرسٹر کی آٹھوی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے ان سب کے علاوہ یہ رام چرن کے کریئر کی بھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پراباس کی فلم بہا بولی کے بعد دوسری ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ بوکس آفیس پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہش بابو کے فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریئر کی گیاروی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چروتہ سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مکدیرہ نائک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگستالم کی لیڈ ایکٹرس سامنطہ کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگستالم کی علاوہ سال 2018 میں سامنطہ کو فلم مہانتی ارمبو تھرنگ سیما راجہ اور یوٹن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگستالم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیڑ ہیدر آباد کی جبلی ہیل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیڑ کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمیں لگ گیا تھا 80 کے دشک جیسا گاؤ دکھانی کے لیے اس میں قریب 5 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤں میں اپنا گھنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں فلم میں رامچرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کے ڈائریکٹر سو کمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تاریف کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کاسٹ نے بھی اپنے اپنے کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیونس کو کافی پسند آئی تھی بات کرے اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کوڈیٹی پلیٹفورم ڈیزنیل پر ہوسٹ آر پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیزنیل پر ہوسٹ آر پر فری میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی سبسکریشن کے رنگس تلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہا دیکھیں اسے فری میں رنگس تلم آج بھی تیلیگو فلم انڈسٹری کی آٹھ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے ان سب کے علاوہ یہ رام چرن کے کیلئر کی بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرباش کے فلم باہوالی کے بعد ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیچ بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کیلئر کی گیاروی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کیلئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نائک یووڑو بروس لی دی فائٹر اور دھرووہ جیسی فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگستلم کی لیڈ ایکٹری سمانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگستلم کے علاوہ سال 2018 میں سمانتھا کو فلم مہانتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگستلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کی دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدراباد کی جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمائے لگا تھا 80 کی دسک جیسے گاؤ دکھانے کے لیے اس میں کڑی 500 روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹی نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائیٹنگ کی سبھی نے خوب تاریخ کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کس نے اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آوڈیس کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیس کو لیے کر تو OTT Black From Disney Plus اور Star پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھ چاہتے ہے تو Disney Plus Star پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینا کسی سبسکرپشن کے جو آندھر پردش میں ستی تھے گاؤ کا نیتہ فلم کی شروعاتی سینس میں ہی ہتھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے گاؤ کسی کرتی ہے بات کر اس film کی اوڈ ریلیس کو لے کر تو فلم کو ODD platform Disney پہ سٹار پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس free میں دیکھنا چاہتے ہے تو Disney پہ باکس آفیس ریکارڈ کی بات کر تو یہ پر بھولی کے بعد دوسری ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیس ہوئی سب سی زیادہ کمائی کرنے وائلی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیش بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کی کریئر کی گیر بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم شروع تا سے اپنے کریئر کی شروع تھی اس کے بعد دینے مگدیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ ستلم کے لیڈ ایکٹرز سامنتہ کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ ستلم کے علاوہ سال کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیٹ کو تیار ہونے دو مہینی کا سمیں لگ گیا تھا 80 کے درشک جیسا گاؤ دکھانی کے لیے اس میں قریب 5 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھو پتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہے فلم میں رام چرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھو پتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی پسند آئی تھی بات کر اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کو ڈیزنیل پر ہوسٹ آر پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہے تو ڈیزنیل پر ہوسٹ آر پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سبسکریشن کے رنگس تلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہ دیکھیں اس فری میں رنگس تلم آج بھی تیلیگو فلم اندسٹری کی آٹھ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے ان سب کے علاوہ یہ رام چرن کے کریئر کی بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پر بھاوالی کے بعد دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے والد وائیڈ وائیڈ وائکس آفیس پر دو سو کروڑ کانکھ ریکار پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیج بابو کی فلم بھارت آنے نیو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریئر کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نائک یو وڈو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ سال 2018 میں سمنتھ کو فلم مہان نتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ اس تلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدراباد کے جبلی ہل میں گاؤ دکھانے کے لیے اس میں کڑی پانچ کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹی نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائیٹنگ کی سبھی نے خوب تاریخ کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کس نے اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آوڈیس کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیس کو لیے کر تو OTT Black from Disney Plus اور Star پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہے تو Disney Plus Star پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بی بینا کسی سبسکرپشن کے رنگ ستلم فلم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فلم کی کہانی فلم کا ریویو اور جانے کادے کی سفری میں رنگ ستلم ایک تیلگو فلم ہے جو 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نام آندر پردش اور تیلگانہ کے گاؤ کے جیون کی کہانی سے آیا ہے یہ فلم سو کمار راجو دوارہ نردش کی گئی تھی اور رام چرن اور سمن روط پرابو نے مکیو بھومی کام کیا کہانی ایک چھوٹے سے گاؤ رنگ ستلم میں ہوتی جو آندر پردش میں ستی تھے گاؤ کا نیتہ فلم کی شروعاتی سینس میں ہی ہتھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے گاؤ میں راج نیتی اور اس سے جو سمجھ سمجھ بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے جو راج نیتی اور سمجھ روپ سے گاؤ کو پروائید کرتی ہے اس کے بیچ رام چرن کا کردار اور اس کی کوشش سے گاؤ کی سمجھ سمجھ پرویٹی پلیٹ فورم ڈیزنے پہ سٹار پر ریلز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فری میں دیکھ سکتے ہے تو ڈیزنے پہ سٹار پر فری میں دیکھ دوسری ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ بوکس آف اس پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہش بابو بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کی کریئر کی گیر بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیروتا سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگدیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم میں بنانے کاریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیٹ کو تیار ہونے دو مہینی کا سمیہ لگ گیا تھا 80 کے دشک جیسا گاؤ دکھانی کے لیے 5 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤں میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہے فلم میں رام چرن چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے لاؤ فلم کے ڈائریکٹر سو کمار کی رائٹنگ کی سب نے خوب تاریف کی تھی ان سب کے لاؤ فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنے کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیونس کو کافی پسند آئی تھی بات کر اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کو اوڈیٹی پلیٹفورم دیزنیل پر دیزنیل پر دیکھنا دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سبسکریشن کے فلم ہے ان سب کے علاوہ یہ رام چرن کے کریئر کی بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرباش کے فلم باہوالی کے بعد دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے وائلڈ وائیڈ وائیڈ آفیس پر دو سو کروڑ کانکھرا پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیش بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریئر کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نایق یووڑو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سلام کی لیڈ ایکٹر سمنتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سلام کے علاوہ سال 2018 میں سمنتھا کو فلم مہان نتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سلام فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدراباد کی جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 کے دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں قریب 500 روپے کا کھرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شتی نے کمار بابو اور جکو بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تاریخ کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہ ہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈی کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیز کو لیے کر تو OTT Black From Disney Plus اور Star پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہے تو Disney Plus اور Star پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینا کسی سبسکرپشن کے ہتھیا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے گاؤ میں راج نیتی اور اس سے جڑی سمجھ سمجھ بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے پریورت ہس جو راج نیتی اور سمجھ روپ سے گاؤ کو پروید کرتی ہے اس کی بیچ رام چرن کا کردار اور اس کوشش سے گاؤ کی سمجھ سمجھ کرنے میں سفل ہوتا ہے لیکن اس میں کئی کٹ نیو کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم رنگ سطلم ایک گاؤ کی جیوان کی کو اوڈی ڈی پلیٹ فورم ڈیزنی پہ سٹار پر ریلز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سسکر سکر رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک بات ساتھی چانے کہا دے کس فری میں رنگ بھاو بولی کے بعد دوسری ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ بوکس آف پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سبسی زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیش بابو بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پڑ تھی دوستو یہ رام چرن کی کریئر کی گیر بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چروتہ سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مقدیرہ نایق یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سطلم کی لیڈ ایکٹر سامنت کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سطلم کی علاوہ سال 2018 میں سامنت کو فلم مہانتی ارم سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سطلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھو پتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہے فلم میں رام چرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھو پتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے سب سے زیادہ کمائے کرنے فلم ہے اس سب کے علاوہ یہ رام چرن کے کریئر کی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرباش کے فلم باہو والی کے بعد دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے وائلڈ 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 آفیس پر 200 کروڑ کانکھرا پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہج بابو کی فلم بھارت آنے نیو دوسرے نمبر پر تھی دوستو رام چرن کے کریئر کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نایق یو وائدو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگستلم کی لی ایکٹری سامانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگستلم کے علاوہ سال 2018 میں سامانتھا کو فلم مہانتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگستلم فلم کے بارے میں کڑیب چاند سو لوگ لگے تھے اس پورے سیٹ کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں کڑیب پانچ کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹی نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم فلم آڈی کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیز کو لیے کر تو OTT platform Disney اور سٹار پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہے تو دیزنی پلس اور سٹار پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بی بینا کسی سبس کر پر رنگ ست لم فلم دیکھنے سے پہلی یہاں جانی فلم کی کہانی فلم کا ریویو اور جانی کادے کی سفری میں رنگ ست سے گاؤ رنگ ست لم میں ہوتی ہے جو آندھ پر دیش میں ست ت ت ہی گاؤ کا نیتہ فلم کے شروع سنس میں ہی ہت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے گاؤ میں راج نیتی اور اس سے جڑی سمجھ سی بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے سامجھ روپ سے گاؤ کو پروائید کرتی ہے اس کے بیچ رام چرن کا کردار اور اس کوشش سے گاؤ کی سمجھ پر کردی گئی ہے تو اگر آپ اس فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بینا کسی سکرپ شن کے رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک بات ساتھی چانے کہا دے کسی فری میں رنگ سطلم آج بھی تیل گو فلم انڈ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی جس نے ورلڈ وائٹ بوکس آفیس پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیش بابو کے فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سطلم کی لیڈ ایکٹرز سامنت کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سطلم کے علاوہ سال 2018 میں سامنت ہیل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیٹ کو تیار ہونے میں دو مہینی کا سمیں لگ گیا تھا اس میں 5 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اس فلم میں ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤ میں اپنا گھنڈا راج چلا رہے بھو پتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہے فلم میں رام چرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھو پتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنے کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیونس کو کافی پسند آئی تھی بات کر اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کو اوڈیٹی پلیٹ فارم دیزنیل پر پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سبسکریشن کے رنگس تلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہ دیکھے اسے فری میں رنگس تلم آج بھی تیلیگو فلم اندسٹری کی آرٹ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے ان سب کے علاوہ یہ رام چرن کے کریئر کی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرباش کے فلم باہوالی کے بعد دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے وائلڈ وائیڈ وائیڈ وائکس آفیس پر دو سو کروڑ کانکھرا پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیش بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کی کریئر کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نایق یووڑو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سلام کی ایڈومبو تھی رائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سلام فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدرابات کے جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 کے دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں 5 کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹک نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کے ڈائریکٹر سکمار کی رائٹنگ کی سب نے خوب تاریخ کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہ ہی وجہ ہے کہ یہ فلم آدیس کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیس کو لے کر تو OTT Black from Disney Plus ریویو اور جان کادے کی سفری میں رنگ ستلم ایک تیلگو فلم جو 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نام آندر چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے پریورت آتما بدلتی چھوی کی ساتھ وہ گاؤ کے لوگوں کو ایک نئے درشتری کون سے دیکھنے کا پریاس کرتا ہے فلم میں سمنت روت پربو کا کردار رام لکشمن کے روپ میں ہے جو گاؤ کی سادھو آتما ہے اور جسے لوگ رنگ ممہ کاؤ کر پکار تے ہے اس کے باؤ جد اس کی زندگی میں بھی کئی کٹنائی ہوتی ہے گاؤ کی طاقت اور ویپکشی طاقت بھی فلم کے مہتو پنے حصے ہے جو راج نیت اور ساماج روپ سے گاؤ کو پربوائید کرتی ہے اس کے بیچ رام چرن کا کردار اور اس کوشش سے گاؤ کی سمجھ سمجھ کرنے دشا میں ہوتی ہے فلم کا انت میں رام چرن کا کردار گاؤ سمجھ سمجھ کرنے میں سفل ہوتا ہے لیکن اس میں انہیں کئی کٹ نیو کا سامنا کرنا پڑت ہے فلم رنگ ستم ایک گاؤ کی جیوان کی ایک جتل اور دلچسپ کہانی ہے جو راج نیت ساماج اور سمانت اور پریم کے سمجھ ریلیس کو لے کر تو فلم کو اوڈ ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سسکرپشن کے رنگ ستم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک بات ساتھی چانی کہا دیکھ اسے فری میں رنگ ستم آج بھی تیلگو فلم انڈرسٹر کی 8 سب سب زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پراباس کی فلم بھاو بولی کے بعد دوسرے ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سب زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہش بابو کی فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کی کریئر کی گیر 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیڈ ہیدراباد کی جب لی ہیل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیڈ کو تیار ہونے دو مہینی کا سمیں لگ گیا تھا 80 کے دشک جیسا گاؤ دکھانی کے لیے اس میں قریب 5 سب کلوں فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنے کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیونس کو کافی پسند آئی تھی بات کر اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کو اوڈیٹی پلیٹ فورم دیزنیل پر ہوسٹ آر پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سب کرنے رنگس تلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک بات ساتھ ہی جانے کہ دیکھیں اسے فری میں رنگس تلم آج بھی تیلیگو فلم اندسٹری کی آرٹ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرباش کے فلم باہو بلی کے بات دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے وائلڈ وائیڈ وائکس آفیس پر دو سو کروڑ کانکھرہ پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نایق یووڑو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرم کے علاوہ فلم رنگست تلم کی لیڈ سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگست تلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1989 دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت ہیدراباد کے جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگ تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں قریب 5 کرو رو رو کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائیٹنگ کی سبھی نے خوب تاریخ کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہ ہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈ کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیز کو لیے کر تو OTT Black From Disney Plus اور Star پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھ چاہتے ہے تو Disney Plus Star پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینا کسی سبسکرپشن کے پردش میں ستی تھے گاؤ کا نیتہ فلم کی شروعاتی سینس میں ہی ہتھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے گاؤ گاؤ کی تاکتے اور ویپکش تاکتے بھی فلم کے مہتو پنک حصے ہے جو راج نیتی اور ساماجک روپ سے گاؤ کو پروائید کرتی ہے اس کے بیچ رام چرن کا کردار اور اس کوشش سے گاؤ کی سمجھ سمجھ کرنے فلم کا انت میں رام چرن کا کردار گاؤ سمجھ سمجھ کرنے میں سفل ہوتا ہے لیکن اس میں انہیں کئی کٹ نیو کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم رنگ ستم ایک گاؤ کی جیوان کی جتل اور دلچسپ کہانی ہے جو راج نیتی ساماجک اور سامانتہ اور پریم کے سمجھ ریلس کو لے کر تو فلم کو اوڈ روچک باتی ساتھی چانی کہا دیکھ سفری میں رنگ ستم آج بھی تیلگو فلم انڈرسٹر کی 8 سب سی زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پر بھولی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سی زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہش بابو کے فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریر کی گیر تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیروتہ سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مکدیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے الاؤ فلم رنگ ستلم کے لیڈ ایکٹرس سامنتہ کی بات کرے تو سال ان کی کل پاس فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ ستلم کی علاوہ سال 2018 میں سامنتہ کو فلم مہان اتی ارم سیما راجہ اور یو ٹن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ ستلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس کا خرچہ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیو کی کہانی دکھائی گئی ہے جو گاؤں میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہے فلم میں رام چرن چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے لاؤ فلم کے ڈائریکٹر سو کمار کی رائٹنگ کی سب نے خوب تاریف کی تھی ان سب کے لاؤ فلم کی سٹار سٹورکاست نے بھی اپنے اپنے کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہ ہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیونس کو کافی پسند آئی تھی بات کر اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کو ڈیزنیل پر ہوسٹ آر پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے بات کرے تو یہ پر بہو بہو کی بہو دوسری تیلیگو فلم پر دو سو کروڑ کانکھرہ پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 میں ریلیز بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی تیلیگو فلم بھی بنی تھی اس سال کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نایق یو وڈو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرم کے علاوہ فلم رنگست تلم کی سامانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگست تلم کے علاوہ سال 2018 میں سامانتھا کو فلم مہانتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگست تلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم لگے تھے اس پورے سیٹ کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں کڑی پانچ کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹی نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڈی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تاریخ کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہ ہی وجہ ہے کہ یہ فلم آوڈیس کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی OTT ریلیس کو لے فلم کا ریویو اور جان کادے کی سفری میں رنگ ستلم ایک تیلگو فلم جو 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نام آندر چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے پریورت آت مک بدلتی چھوی کی ساتھ وہ گاؤ کے لوگوں کو ایک نئے درشتری کون سے دیکھنے کا پریاس کرتا ہے فلم میں سمنت روت پربو کا کردار رام لکشمن کی روپ فلم بھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آف ریکار کی بات کرے تو یہ پرباز کی فلم بہا بولی کے بعد دوسرے ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ باکس آف آف پر 200 کروڑ کا آکڑ پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہش بابو کے فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریر کی گیری فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیروتا سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگ دیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سطلم کی لیڈ ایکٹرس سامنت 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیڈ ہیدر آباد کی جوبلی ہیل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں कریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیڈ کو تیار ہونے دو مہینی کا سمیں لگ گیا تھا 80 کے دشک جیسا گاؤ دکھانی کے لیے اس میں कریب 5 سب کلوں فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنے کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ فلم آڈیونس کو کافی پسند آئی تھی بات کر اس فلم کی ریلیز کو لے کر تو یہ فلم کو اوڈیٹی پلیٹ فورم دیزنیل پر ہوسٹ آر پر ریلیز کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسے فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سب کرنے رنگس تلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک بات ساتھ ہی جانے کہا دیکھیں اسے فری میں رنگس تلم آج بھی تیلیگو فلم اندسٹری کی آرٹ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرباش کے فلم باہو بلی کے بات دوسری ایسی تیلیگو فلم تھی جس نے وائلڈ وائیڈ وائکس آفیس پر دو سو کروڑ کانکھرہ پار کیا تھا اس کے علاوہ یہ فلم سال 2018 کی گیار بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نایق یووڑو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرم کے علاوہ فلم رنگ سلام کی لیڈ سامانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سلام کے علاوہ سال 2018 میں سامانتھا کو فلم مہان نتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سلام فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1989 دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدراباد کی جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 کی دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس کے خلاف لڑائے لڑتے ہیں فلم میں رام چرن نے چٹی بابو آدی پینی شٹی نے کمار بابو اور جکپتی بابو نے فریندر بھوپتی کو رول نبھایا ہے فلم کی سٹوڑی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائٹنگ کی سبھی نے خوب تاریف کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہ ہی وجہ ہے کہ یہ فلم آوڈیس کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس آدے کی سفری میں رنگ ستلم ایک تیلگو فلم جو 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نام آندر پردش اور تیلگانہ کے جیوان کی کہانی سے آیا ہے یہ فلم سو کمار راجو دوارہ نردشت کی گئی تھی اور رام چرن اور سمنت رود پربو نے مکیو بھومی بڑھتی ہے رام چرن کا کردار چتی بابو گاؤ میں واپس آتا ہے اور اس کے پریورت آت مک بدلتی چھوی کے ساتھ گاؤ کے لوگوں کو ایک نئے دوست رام چرن کا کردار اور اس کوشش سے گاؤ کی سمجھ 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 کرنے میں سفل ہوتا ہے لیکن اس میں کئی کٹ نائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم رنگ ستلم ایک گاؤ کی جیون کی ایک جتل اور دلچسپ کہانی ہے جو راج نیتی ساماج اور سمانتا اور پریم سفری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سسکرپ شن کے رنگ ستلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک بات ساتھی چانی کہا دیکھ سفری میں رنگ ستلم آج بھی تیلگو فلم انڈرسٹر کی 8 سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے ان سب کے کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہش بابو کے فلم بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کے کریر کی گیر تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چرورتہ سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگدیرہ نایک یوڑو بروسلی دی فائٹر اور دھروہ جسے فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے علاوہ فلم رنگ سطلم کے 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیڈ ہیدر آباد کی جوبلی ہیل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیڈ کو تیار ہونے دو مہینی سمیہ لگ گیا تھا 80 کے دشک جیسا گاؤ دکھانی کے لئے اس اور جگبتی بابو نے فنندر بھوپتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے لئے فلم کے ڈائریکٹر سو کمار کی رائٹنگ کی سب نے خوب تاریف کی تھی تھی تو اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہے تو دیجن پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سب سکرشن کے رنگ سطلم فلم دیکھنے سے پہلے جانے کچھ روچک باتیں ساتھ ہی جانے کہ دیکھے اس فری میں رنگ سطلم آج بھی تیلیگو فلم اندسٹری کی آرٹ بھی سب سے زیادہ کمائے کرنے فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیدو تھا سے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگر دھیرا نایک یووڑو بروس لی دی فائٹر اور دروو جیسی فلم میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرم کے علاوہ فلم رنگ سطلم کی لی ایکٹر سامانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگ سطلم کے علاوہ سال 2018 میں سامانتھا کو فلم مہان نتی اور ایڈومبو تھیرائی سیما راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگ سطلم فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1989 دسک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدرابات کے جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 دسک کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں 5 کرو روپے کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھوپتی کے خلاف لڑائے لڑتے لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائیٹنگ کی سب نے خوب تاریخ کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی بات کریں اس فلم کی ڈی ٹی ریلیس کو لے کر تو اس فلم کو OGT بلایٹ پر Disney اور سٹار پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھ سٹار پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بنا کسی سب 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 رنگ ست تلم فلم دیکھنے سے پہلی یا جان فلم کی کہانی فلم کا ریویو اور جان کادے کی سفری میں رنگ ست تلم فلم ہے جو 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نام آندر پردیش اور تلم گھانا کے جیوان کی کہانی سے آیا ہے یہ فلم سو کمار راجو دوارہ نردشت کی گئی تھی اور رام چرن اور سمن ترود پربو نے مکیو بھومی مممہ کہا کر پکارتے ہے اس کے باؤجد اس کی زندگی میں بھی کئی کٹنائی ہوتی ہے گاؤ کی طاقتے اور ویپکش طاقتے بھی فلم کے مہتو پنکہ حصے ہے جو راج نیتک اور ساماج روپ سے گاؤ کو پروائید کرتی ہے اس کے بیچ رام چرن کا کردار اور اس کی کوشش گاؤ کی سمجھ سمجھ کرنے کی دشا میں ہوتی ہے فلم کا انت میں رام چرن کا کردار گاؤ کی سمجھ سمجھ کرنے میں سفل ہوتا ہے لیکن اس میں کئی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم رنگ سطلم ایک گاؤ کی جیوان کی جتل اور دلچسپ کہانی ہے جو میں دیکھ سکتے ہے وہ بھی بینہ کسی سسکر کے رنگ سطلم فلم دیکھ لے جانے کچھ روچک بات ساتھی چانی کہا دیکھ سفری میں رنگ سطلم آج بھی تیلگو فلم انڈرسٹر کی 8 سب سی زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفیس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پر بھولی دوسری ایسی تیلگو فلم تھی جس نے ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر 200 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا اس کے لاؤ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی سب سی زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی اس سال مہیش بابو بھارت آنے نینو دوسرے نمبر پر تھی دوستو یہ رام چرن کی کریئر کی گیر بھی فلم تھی انہوں نے سال 2007 میں فلم چیروتا سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہیں مگ دیرہ نایک یوڑو بروس لی دی فائٹر اور دروہ جسے فلموں میں بھی دیکھا جا چکا ہے رام چرن کے فلم کے بارے میں بات کرے تو اس فلم میں 1980 کے دشک کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم میں بھائیو کی کہانی دکھائی گئی جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھو پتی کے خلاف لڑائی لڑتے ہے فلم میں رام چرن نے چٹی بابو اپنی پینی شٹی نے کمار بابو اور جگبتی بابو نے فنندر بھو پتی کا رول نبھایا ہے فلم کی سٹوری لائن کافی دمدار ہے اس کے بابو سب سے زیادہ سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم ہے اس فلم کے باکس آفس ریکارڈ کی بات کرے تو یہ پرباش کے فلم باہو ولی کے رام رام چرن کے علاوہ فلم رنگستلم کی لیڈ ایکٹری سمانتھا کی بات کرے تو اس سال ان کی کل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی تھی رنگستلم کے علاوہ سال 2018 میں سمانتھا کو فلم مہانتی اور ایڈومبو تھیرائی سیمہ راجہ اور یو ٹرن میں بھی دیکھا گیا تھا رنگستلم فلم کے بات کرے تو اس فلم میں 1980 کی کہانی دکھائی گئی ہے اس فلم کا سیت حیدرابات کے جبلی ہل میں تیار کیا گیا تھا جسے بنانے میں قریب 400 لوگ لگے تھے اس پورے سیت کو تیار ہونے میں دو مہینے کا سمجھ لگا تھا 80 کی دس کے جیسا گاؤ دکھانے کے لیے اس میں قریب 5 کرو رو رو کا خرچ آیا تھا اس فلم میں دو ایسے بھائیوں کی کہانی دکھائے گئے جو گاؤ میں اپنا گنڈا راج چلا رہے بھائیہ ہے فلم کی سٹوڈی لائن کافی دمدار ہے اس کے علاوہ فلم کی ڈائریکٹر سکمار کی رائیٹنگ کی سبھی نے خوب تاریف کی تھی ان سب کے علاوہ فلم کی سٹار کاس نے بھی اپنے اپنی کرداروں میں جان ڈال دی تھی یہ ہی فلم آوڈیس کو کافی پسند آئی تھی بات کریں اس فلم کی ڈی ٹی ریلیس کو لیے کر تو اس فلم کو ڈی ٹی پلائی فرم ڈیزنی پلس اور سٹار پر ریلیس کر دی گئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھ چاہتے ہے تو ڈیزنی پلس اور سٹار پر فری میں دیکھ سکتے ہے وہ بی بینا کسی سبسکرپشن کے